ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور پھر حماس کے سیاسی سربراہ اسماعیل ہنیا کے بعد اب اسرائیل کا اگلا ٹارگٹ کون ہے امران خان لیکن امران خان اگلا ٹارگٹ کیسے ہو سکتے ہیں اگلا نمبر امران خان کا کس طرح ہو سکتا ہے وہ نہ تو اقتدار میں ہیں بلکہ الٹا جیل میں بیٹھے ہیں اس صورتحال کو سمجھنا ضروری ہے اور اس معاملے پر امران خان کے موقف کو سمجھنا بھی ضروری ہے امران خان جب 2018 میں حکومت میں آئے تو اس کے بعد پاکستان سے ایک وفد کے اسرائیل جانے کی بہت چیمگویاں تھی بہت شور مچ رہا تھا ایک موقع پر ایک تقریب میں امران خان نے بھی اس پر بات کی اور یہ واضح کیا کہ اسرائیل کے حوالے سے ہمارا وہی موقف ہے جو قائد آزم کا موقف تھا اب قائد آزم کا موقف یہ تھا کہ جب تک اسرائیل فلسطین کے اوپر سے اپنا غاسبانہ قبضہ ختم نہیں کرتا اس وقت تک اسرائیلی ریاست کو تسلیم نہیں کیا جائے گا ایک لمحے کو اب یہاں رکھئے یہ امران خان کا موقف آپ نے سمجھ لیا سن لیا اب امران خان کے دور میں کیا ہوا امران خان کے دور میں یہ ہوا کہ پاکستانی فائٹر جیٹ سیاروں کو عراق کے اندر بھی تائنات کیا گیا تھا اور یہاں پر بھی بڑی وجہ جنگ بندی کروانا تھا امران خان نے یہ تو واضح کر دیا تھا کہ کسی کی لڑائی لڑنے کے لیے ہم نہیں جائیں گے لیکن خاص طور پر اسلاموفوبیا کے خلاف جب کوئی محاذ کھلے گا تو اس محاذ پر ہم آپ کو لڑتے نظر آئیں گے اور دوسری جانب مسلمانوں کو جہاں ٹارگٹ کیا جائے گا نشانہ بنایا جائے گا تو اس پر بھی بھرپور آواز اٹھائی جائے گی اور پوری دنیا میں امران خان کے لیے مسلمانوں کے ہاتھ میں آواز اٹھانے کے لیے ایک ایسا احساس اور جذبہ ضرور موجود تھا جو وقتاں فوقتاں سامنے آتا رہا ہے ابھی جب اکتوبر 2023 میں اسرائیل کی جانب سے فلسطین پر حملہ کیا گیا اور وہاں پر مسلمانوں کو بے درے قتل کیا جاتا رہا تو ایسے میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو امران خان نے بارہ دفعہ یہ ہدایت دی کہ وہ باہر نکلیں اور فلسطین کے ساتھ اظہار یکچہتی کے لیے احتجاج کریں وہ الگ بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر خود ایسا کریک ٹاؤن تھا کہ وہ باہر نہ نکل پائے اور اگر نکلتے کسی کے ہاتھ میں فلسطین کا جھنڈا ہوتا تو پولس الٹا اسے بھی گرفتار کر لیتی تھی اس صورتحال میں اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ امران خان کے خلاف اس لیے بھی ہے کہ وہ فلسطین کا مقدمہ بڑی مضبوطی کے طریقے کے ساتھ قوام متحدہ میں لے جانا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ حل ہو جائے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یہ جانتی ہے کہ جب امران خان آئیں گے اور دوسری جانب ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے یہ بیان دے چکا ہے کہ ہمیں اپنی فوج کو اتنا طاقتور کرنا ہے کہ ہم اسرائیل کے اندر داخل ہو سکیں اور امران خان اور رجب طیب اردوان کی قربت کو کون نہیں جانتا ایسے میں اسرائیل اگلا ٹارگٹ کوئی بھی سیلیکٹ کر سکتا ہے جو کوئی بھی بڑی پرسنیلٹی ہو سکتی ہے ران خان رجب طیب اردوان یا کوئی اور ایسی پرسنیلٹی بھی ہو سکتی ہے